پاکستان کاؤسٹ گارڈ کے اندر دو سو نوے کے قریب جوبز آئی ہیں اس حوالے سے یہ ویڈیو اس میں ہم آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ اور جوب کی ڈیٹیل بتائیں گے یہ ان کی افیشل ویب سیٹ ہے یہاں پہ بھی انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہوئی ہے یہ بقیدہ اڈوٹیزمنٹ بھی ہے لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں وہاں سے آپ اس کو ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس میں سپاہی کی جو ویکنسی ہیں دو سو سنتالیس کے قریب ہیں اگر آپ کی تعلیم میٹرک ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ صوبہ پنجاب کا جو ہے ڈومی سائل ہونا چاہیے اگر آپ انسی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا گرم سکیل ہوتا ہے اس کی ایک سیٹ ہے پورے فاکستان سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر انسی جو ہے کارپینٹر جس کا پہلا سکیل ہے انسی ای جس کو کہتے ہیں اور اس کے لیے اگر اپلائی کرنا ہے تو تین سیٹیں اس کی ہیں پرائمری اگر آپ کی تعلیم ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ موچی جو ہے اس کے لیے آٹھ سیٹیں ہیں اور اس میں پرائمری پاس اپلائی کر سکتے ہیں سینٹری ورکر جو ہے اس کی کتیس کے قریب سیٹیں ہیں اور پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی تعلیم میٹرک پرائمری ہے اپلائی کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ پانچ دسمبر سے لے کے سات دسمبر کے درمیان جو ہے کوسٹ گارڈ سینٹر کو رنگی نمبر دو جو ہے وہاں پہ چلے جائیں اور آپ کو وہاں پہ ریجسٹریشن وغیرہ کر دیں گے جو بھی ان کی ریکوئرمنٹ ہوئی صبح ساتھ بجے سے لے کے چودہ مطلب کے دو بجے تک آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں یہ طرح پانچ سے دسمبر سے سات دسمبر تک یعنی تین دن تقریباً بنتے ہیں ان تین دنوں میں آپ وہاں پہ جا کے اس کے علاوہ ان کی ویب سیٹ ہے پاکستانکاستگارڈ.gov.pl کے وہاں پہ یہ سہولہ موجود نہیں ہے انہوں نے لکھا تو ہے یہ چیک کرتے ہیں ہو سکتا ہے پانچ دسمبر سے سات دسمبر کے درمیان وہاں پہ یہ سہولت موجود ہو جائے تو آپ یہاں سے ویب سیٹ سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ اپلائی کرنے کا طریقہ بتا دیں گے اگر یہ ہو گیا ہونلین جسٹریشن والے جو حضرات ہوں گے وہ جس دن کا ان کو ٹیسٹ ڈیٹ دی جائے گی اس دن وہاں پہ جا سکیں گے اور وہاں پہ جا کے اپنا جو جہاں تحریری ٹیسٹ وغیرہ کی طریقہ دی جائے گی اس ڈیٹ کو تحریری ٹیسٹ دیں گے اس کے علاوہ انہی سامنیاں جو ہیں وہ پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے صرف یہ ہے کہ ان کی کھیلوں کی بنیاد پہ ہوں گے ج سپورٹ سویمنگ کراتے باکسنگ کبڑی ایتلیٹس اور والی بال وغیرہ والے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کے انہی انڈیٹوں کو ٹیسٹ ہوں گے قد کم از کم پانچ فٹ چھ اینچ اگر آپ کا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور چھاتی بتیس اور اس کے علاوہ چونتیس فلاو کے ساتھ ہے یعنی کہ نورمال بتی اور فلاو کے ساتھ چونتیس عمر کی حد جو اٹھارہ سے پچیس سال ہونی چاہیے آپ نے ریجسٹریشن کے لیے جب جانا ہے تو دو عدد مسدقہ ن سناد ہیں جو آپ کی تعلیمی سناد، ڈومی سائل، شناتی کر سب کے دو دو کوپیوں کروا لینی ہے اور چیہ دل پاسپورٹ سائی تصویریں آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے اصل تعلیمی سناد جو ہے وہ بھی آپ نے ساتھ لے ہیں کمپیوٹر آئیس، ایرٹیفکیٹ، ڈومی سائل، ایکسٹرا کولیفکیشن بغیرہ جو ہے یعنی کہ ٹیکنیکل کورس کوئی ڈپلومہ بغیرہ کیا ہے تو ڈرائیویں لینسز وہ بھی آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے اس کے علاو جو ان لوگوں کو نہیں برتی کیا جائے گا جن کے اقلاق ہوئی ایف آئی آر درج ہو سکی اور قصور وار بغیرہ اس کے علاوہ یہ بقیہ ساری انفرمیشن دی ہوئی ہے آپ کا سب سے پہلے ریجسٹریشن ہوگی اس کے بعد جسمانی ٹیسٹ ہوگا پھر تحریری ٹیسٹ ہوگا پھر میڈیکل پھر انٹری اور پھر حتمی سیلیکشن اور اس کے بعد کال لیٹر آپ کو جاری کر دیے جائیں اگر آپ کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے کوئی بھی پریشانی ہے 02135091406 یہ ہیلپ کوسٹ گارڈ کی افیشل ویب سیٹ ہے آپ آکستان کوسٹ گارڈ جو لکھیں گے انٹرنیٹ پہ تو اس طرح سے یہ ویب سیٹ کھل جائے گی یہاں پہ کلکر اپلائی اب بھی نہیں آ رہا ہو سکتا ہے پانچ سے سات کے درمیان یہاں پہ آجائے تو آپ یہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ادروائیز وہاں پہ ان کا جو کرنگی ٹو میں سینٹر ہے وہاں سے جا کے اپلائی کریں گے اپنی دعوی میں یہا رکھے گا اللہ حافظ